آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فریج کو ڈیپ کلیننگ کرنے کا ایسا زبردست فارمولہ جو آپ کو پہلے یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ ایسا زبردست طریقہ ہے جسے آپ کی فریج کے جتنے مرضی زدی سے زدی داگ ہو یا پھر پیلا پن ہو فریج کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فریج کی حالت صفائی کرنے سے پہلے ڈیپ کلیننگ کرنے سے پہلے بات میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی دکھایا جائے گا تو بینہ ٹائمز ہے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میت کرتے ہیں سب خیاریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتی ہوں میں اپنے یوٹیوب چینل آئیشہ ملک کچن ہیکس پر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ ملک ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی مائیں بہنیں جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں آنٹیاں واش کر رہی ہیں انکل واش کر رہی ہیں تو آپ سب سے ایک گزارش ہے ہمبل ریکویسٹ ہے پلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں ساتھ میں لگے بیل آگن کو لازمی اون کر دیا کریں جس سے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فریچ کو کلیننگ کرنے کے لیے ایک زبردست سلیشن تیار کر لینا ہے یہ ایک بہت زبردست پاورفل فارمولہ ہے آپ جب اس کو استعمال کریں گے آپ مجھے داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک کھلے بول میں پانی لے لیا ہے اور سیکنڈ چیز پر میرے پاس ہے سرکا کھلے بول میں میں نے پانی اس لیے لیا ہے تاکہ مجھے بہت ہی آسانی سے ساف کرنے کے لیے میں نے کیونکہ سپنج کے ساتھ ساف کرنا ہے تو اس لیے میں نے کھلے بول میں پانی لیا ہے آپ چاہیں تو کسی شاور بوٹل میں یہ سلیشن بنا کے ڈال سکتے ہیں فریچ کے اندر سپریے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ سپنج کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں لیکن میں نے کھلے بول کو ہی بنا سب سمجھا ہے کیونکہ مجھے یہ والا طریقہ بہت ہی آسان لگتا ہے اور میں ہمیشہ اسی طریقے سے اپنی فریج کو ساف کرتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ایک بول میں ایک کپ پانی لے لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس وینیگر ہے وائٹ وینیگر جو سب کے کچن میں ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے اور جو ہم چائنیز کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سفیز سرکہ وینیگر جو میں نے ہاف کپ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کیونکہ ایک کپ پانی ہے تو سرکہ جو اس میں آدھا کپ ہی جائے گا تو آپ نے بھی اسی طریقے سے بنانا ہے اگر آپ کی فریج بہت زیادہ داگ دبوں سے بھری پڑی ہے اس کے اندر بہت زیادہ نشان پڑے ہوئے ہیں پیلا پن ہے تو یہ والا سلوشن بنا کے یوز کریں آپ دعائیں دیں گی مجھے انشاءاللہ تیسری اس کے اندر ہم نے جو چیز ایڈ کی ہے وہ ہے میٹھا سوڈا جو اس کو ہم پکوڑوں وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یہ بھی آپ کے کچن میں ہر وقت دستیاب ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو باہر سے لے کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہاں پہ جیسے ہم نے میٹھا سوڈا اس کے اندر ایڈ کیا تھا فوراں سے اس کا نریاکشن آنا شروع ہو گیا تھا اور یہ ایک زبردست سی کلیننگ کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ تیار ہے اور سپنج کو ہم نے اس کے اندر ڈپ کر لینا ہے ایک کپ میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا آدھا کپ سرکے کا ایڈ کیا تھا اور ون ٹی سپون میں نے میٹھا سوڈا اس لیے ایڈ کیا تاکہ زیادہ کریں گے تو اس سے آپ کی فریج کو نقصان نہ ہو جائے بلکہ نقصان تو کوئی نہیں ہوگا آپ کی فریج بہت ہی چمکدار ہو جائے گی لشکارے مارے گی انشاءاللہ تالہ آپ دیکھتے جائیے گا ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا اسی طرح آپ نے ویڈیو کے ساتھ جھوڑے رہنا ہے اس کو اندر تک فل واش کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پانی بھر کے رکھ لیا ہے اس کو واش کرنے کے لئے ساری چیزیں میں نے اس کی نکال کے باہر رکھ دی تھی تو بھی میں نے اس کے اندر سے مٹیریل نکال کے رکھا ہے اس کو ہمیں بعد میں واش کروں گے سب سے پہلے تو میں نے فریج کو اندر سے کلیننگ کرنی ہے پیرے تمام ویور سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو کارٹ کارٹ کے مت دیکھا کریں آپ اس کو فل واش کیا کریں تاکہ آپ کو ساری جتنی بھی طریقہ کار ہوتا ہے اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کیا کریں کارٹ کارٹ کے نہ دیکھا کریں فل واش کر لیا کریں اور اس سے ہماری بہت ہی حوصلہ افضائی ہوتے ہیں یقین کریں جب آپ ہمارے چینل پر آتے ہیں ویڈیو کو واش کرتے ہیں پیارا سو کمنٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ہمارا خون جو ہوتا ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سپنجھ کو اس کے اندر ڈپ کرتے جانا ہے اور اس طرح سے ہم نے کلینزنگ کرتے جانا ہے فریج کی جو ہم نے پہلا سلیوشن تیار کیا تھا اس سے ہم نے فریج کی کلیننگ اس طرح سے کر لینا ہے سپنجھ کے ساتھ تمام اندر سے دور وغیرہ اندر سے ساری فریج کو کلین کر لیں گے اور یہ اس کے ساتھ کافی فرق پڑے گا آپ کے جو داگ دبے ہوں گے سارے ساف ہو جائیں گے ڈسٹ وغیرہ جو بھی اس کے اندر جو میل وغیرہ ہوگی سارے ساف ہو جائے گی اور یہ سیکنڈ نمبر پہ ہم جو دوسرا سلیوشن تیار کرنے جا رہے ہیں کلیننگ کرنے کے بعد یہ ڈیپ کلیننگ کے لیے ہے اس کے اندر میں نے ایک کپ پانی آڈ کر دیا ایک کپ پانی سے کم ہی ہے اور اس کے اندر میں نے میٹھا سوڈا ایک چمچ یعنی کہ ایک چائے کا چمچ آڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر آڈ کرنا ہے یہ بٹن دونے والا جو ڈش واش لیکوڈ ہوتے ہیں یہ میں اس کے اندر آڈ کر دوں گی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سرف آڈ کر دیتے ہیں سرف آڈ کرنے سے فریج کے اندر سے عجیب سے سمیل پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نمک بھی آڈ کر دیتے ہیں نمک آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فریج کے لیے بہت ہوترناک ہے فریج کو اندر سے زنگ لگا دے گا نمک آپ نے بلکل بھی اس کے اندر آڈ نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس کے اندر کسی قسم کا سرف جو سوڈے والا ہوتا ہے یا پھر جو ہم کسی بھی برینڈ کا سرف یوز کرتے ہیں آپ نے جسٹ اس کے اندر پانی آڈ کرنا ہے آدھا کپ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹھا سوڈا وان ٹی سپون اور اس کے بعد ہم نے تیسری چیز جو آڈ کرنا ہے ڈش واش لیکوڈ جو بھی آپ کے پاس جس مرضی کمپنی کا آپ نے اس کو یوز کر لینا ہے تقریبا ہم نے اس کے اندر تین سے چار چمچ میں نے ایڈ کر دیئے تھے آپ اپنی فریج کے حساب سے کر لیجئے گا پہلے میں نے اپنی فریج کی کلیننگ کی تھی جسٹ اب میں اس کے بعد دیپ کلیننگ کرنے کے جو دوسرا فارمولا ریڈی کیا تھا اس کے ساتھ میں نے دیپ کلیننگ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی ڈسٹ بغیرہ جمعی ہوئی ہے جو بلکل بھی ہمیں سپنچ کے ساتھ ہمارے ساف نہیں ہوتی تو ہم نے کیا کرنا ہے کوئی سے بھی آپ کے پاس ویسٹ بریش پڑا ہوا ہے میں نے تو یہ الگ سے رکھا ہوا ہے اس کا بہت زبردر سے ہیک بنا کے یہ دیکھیں آپ کو نظر تو آئی رہا ہوگا اس کا بوتھا سڑا ہوا ہے اور اس کے گردن کالی ہو چکی ہے تو یہ میں نے خود کی ہے چھولے کے اوپر اس کو محمدی کے ساتھ گرم کر کے تھوڑا سا اس کو میں نے ٹیڑا کر لیا تھا تاکہ بہت اچھے طریقے سے ہماری جو بھی ہم چیزیں کلیننگ کرتے ہیں اچھی طرح سے جہاں جہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا یا ہمارا پھر سپنچ نہیں پہنچتا یہ والا جو برش ہے نا کمال کی اس کے اندر ڈیپ کلیننگ کرے گا فریج کی اندر سائٹ پہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ربڑ ہوتی ہے نا اس کے اندر اتنی ڈسٹ وغیرہ جس سے آپ کی ربڑ جوتی اتنی سخت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ خراب بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے وہ ہی آپ نے ٹیڑی گردن والا آپ نے کیا کرنا ہے کہ برش یوز کرنا ہے جو میں نے ریڈی کیا ہے تو آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں میرے چینل پر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے تو آپ اس کو نہ بنا سکتے ہیں بہت یہ سانس ہے کوئی نیا برش لے لیں پرانا لینے کوئی سبھی آپ کے پاس پڑھا ہے آپ نے اس کو بنا لینا ہے تو میں نے یہ رکھا ہوا سپیشل اپنی جوسر مشینے وغیرہ جو باہر سے ساف کرتی ہیں اندر سے جہاں پہ ہاتھ نہیں جاتا سپنج نہیں جاتا یہاں فریج کی اس طرح سے کلینزنگ کرنے کے لیے خون میرے سونے سونے ویورز میں تو نے دست دی جاما اے جری ساڈی فریج ہے نا اے بچاری مینہ ہو گیا اس طرح پڑی ہوئی ہے نا اے دی کولنگ ہوں دی سی نا اے دا کچھ ہندہ سے بچاری خراب پہی ہوئی سی آج سے کہے چلو اندر سے فائی کر لیں اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نا کمپریسر جو وہ خراب ہو گیا تھا اور مہینہ ہو گیا یہ ایسے پڑی ہے ہم لوگ پندرہ سولہ دن اپنے نانو کے گھر رہ گئے تھے میری ماما کے طبیعت آپ کو بتا ہے کہ بہت خراب تھی ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا اس وجہ سے نا تو پھر اس کے اوپر ٹائمن دے پائے اس کو ٹھیک ہی نہیں کروا پائے تو اب ہم گھر میں آئے انشاءاللہ یہ کل ہمارا جو فریج ہے بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو میں اس کی ویڈیو بھی بناوں گی اچھا میری سیلیوں تو میری آنٹیوں تو میری انکلوں میں تو نے ایک گال دسا اور دھو میں چھوٹی جنیسا جدو میری ماما نے پیارا جا فریج لیتا ہے صرف ڈالنس والے آندا اتنی پیاری کمپنی ہے اتنی اچھی کمپنی ہے ننے منے بچے تھے ہم جب ہماری ماں نے یہ فریج لیا تھا اور یہ میری ماما نے جب فریج لیا تھا تب میں چھوٹی سی تھی اور اس فریج کو پچیس سال ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے پچیس سال ہم نے اس کو خوب استعمال کے اس کے ڈنڈ اتار دی ہے اس کا برا حال کر دیا ہے اس کا حشر کر دیا ہے لیکن پھر بھی جب بھی اس کو استعمال کریں واش کریں اور اگر آپ بھی میرے چینل پر نئے ہیں تو کارنی جلدی سے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل ایکن کو لازمی پریس کر دیا کریں جس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کلیننگ بھی کی سیکنڈ نمبر میں نے ڈیپ کلیننگ کی اور دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے فریج کی اندر والی چیزیں میں نے ساری واش کر لی تھی اور اس کے بعد میں نے کیا کہ گیلا کپڑا سوتی کپڑا لے کے اندر سے ساری میں نے کلیننگ کی جو گیلا پانی کر کر کے گیلا کپڑے کے ساتھ اس کے اندر میں نے صفائی کر لی تھی کوئی اس کے اندر میں نے پائپ لگا کے پانی کے فوارے نہیں چھوڑے میں نے بلکل کپڑے کے ساتھ ساف کیا ہے ریشمی کپڑا آپ نے بلکل بھی یوز نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ سوتی کپڑا یوز کرنا ہے لون کا کوئی سا بھی لے لیجئے گا برش کا کمال دیکھ لیں تیڑی گردن والے کا کمال دیکھیں اس نے اندر سے کتنے ڈیپ کلیننگ کی دیکھیں یہ ساری چیزیں جو اندر جو ہوتی ہیں نا جس کے اوپر ہمارا سپنج نہیں جاتا وہ میں نے تیڑی گردن والے سے ہی صفائی کیا تو جلی گردن والے نے ہمیں کتنا کام دیا یقین کرے یہ جو ہم چیزیں پھینک دیتے ہیں جس کو ویسٹ سمجھ گئے یہ ہمارے بہت کام آتی ہیں ان کو جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے دل سے بہت دعائیں نکلتی ہیں ان چیزوں کے لیے لیکن یہ تو چیزیں ہوتی ہیں نا بے جان ہوتی ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ والا حیک بنا کے تیار کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنا کام بھی کر لیا اور جگار بھی لگا لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریج میری ماشاءاللہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اب یہ بھی مارکٹ سے لے کر آئیوں نئی نکور ہو گئی ہے کتنی زبردہ صاف ستری ہو گئی ماشاءاللہ سے یہ والا طریقہ آپ بھی کر کے اپنے فریج کو چمکدار بنا سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ